دعا کے عذاب کے بارے میں دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی تمناوں کو مانگنا ہے یہ خدا سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت اور اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے ہماری ساری زندگی دعا سے عبارت ہے دین کی عبادت کا تصور وہ بھی اصل میں دعا ہی سے متعلق ہے دعا خدا سے تعلق کا عنوان ہے ہم ہر حال میں اپنے خدا سے مانگنے والے ہیں ہم سراپا مختاج ہیں ہمیں ہر لمحے ہر وقت خدا کی طرف سے مدد کی خدا کی طرف سے انعائیات کی خدا کی طرف سے رزق کی خدا کی طرف سے رحمتوں کی خدا کی طرف سے مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دعا پر مجبور کرتی ہے دعا خدا سے تعلق کے حوالے سے ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھتی ہے دعا وہ چیز ہے جو ہمارے حقیقی دینی جذبے کو بیدار رکھتی ہے خدا کے ساتھ آجزانہ تعلق خدا کے ساتھ عبادت کا تعلق خدا کے ساتھ بندگی کا تعلق خدا کے ساتھ اطاعت کا تعلق یہ ساری چیزیں اپنے جس لفظ کے گرد گھومتی ہیں وہ دعا کا لفظ ہے اللہ تعالی سے مانگنا اللہ تعالی کے سامنے اپنی عارضوں میں پیش کرنا اپنی تمنا پیش کرنا اپنی ضروریات پیش کرنا یہ دعا ہے اللہ تعالی سے دعا کیسے مانگی جائے یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت بڑی ہستی ہے اللہ تعالی کی عظمت کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ تعالی کے قدرت اور اللہ تعالی کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو ایسی ہستی سے اور اتنی عظیم ہستی سے کیسے مانگا جائے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے خدا سے کیسے مانگیں اس لئے ایک بات تو اللہ تعالی نے یہ واضح کی ہے کہ اللہ تعالی سننے والا ہے اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے اللہ تعالی علیم بھی ہے اور سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے یعنی اللہ تعالی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلند آواز سے مانگیں اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقع ہے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں بے شک بلند آواز سے مانگیں بے شک دل میں آواز سے مانگیں وہ ہر حال میں ان کو سن لیتا ہے اور ان کو جانتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعا صرف اسی سے ہونی چاہیے اس کی عظمت کے ادراک اس کے دینے کی قدرت کو مانتے ہوئے اور اسی کے مالک و آقا ہونے کا تصور رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ کسی اور کے سہارے کا ذہن میں تصور نہ رکھتے ہوئے اگر ہم خدا سے مانگیں گے تو یہ حقیقی معنی میں خدا سے مانگنا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مانگتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی صرف اسی صورت میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی تمناوں کو پورا کرتا ہے جب وہ اس کی حکمت اور مسلحت کے مطابق ہوں ہم چونکہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ حقیقی معنی میں ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ کل جو حالات پیش آنے والے ہیں اس میں اس دعا کی کیا اہمیت ہوگی اور اس دعا کے نتیجے میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمارے ہیں ہم امتحان کے عرصے میں ہیں اللہ تعالی ہمیں مشکلات میں ڈال کر اللہ تعالی ہمیں انعیات دے کر ہر پہلو سے آزمارے ہیں چنانچہ یہ آزمائی یہ تقاضی کرتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی حالات میں رکھیں جن میں ہم صبر اور شکر کی آزمائی اس میں پڑے رہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بعض تمنہ پوری ہوتی ہیں اور ہمیں ہماری بعض تمنہ پوری نہیں ہوتی یہ دونوں حالتیں ہمیں آزمانے کے لئے ہیں اور یہ بات یہاں اللہ تعالی نے واضح کر دی ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اس کے ہاں پہنچتی نہیں ہے وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور ہر دعا کو وہ قبول کر لیتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس رجوع کو قبول کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں دینے والا ہوں میں سننے والا ہوں میں سب کا سہارا ہوں میں سب سے غنی ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم سب کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں جب ہم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ بات اللہ تعالی اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ وہ کسی دعا کو کب پورا کریں گے وہ فوراً دے دیا جائے گا وہ بعد میں دیا جائے گا یا کبھی بھی نہیں دیا جائے گا اور اس دعا کے مانگنے پر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ان نعمتوں سے بھی نوازیں گے جو وہ مانگ رہا تھا اور اس کو عجر سے بھی نوازیں گے جو اس اللہ تعالی کی طرف سے رجوع کرنے کا اس کا حق بنتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے اور دعا میں اللہ تعالی کی طرف خالص رجوع اور اللہ تعالی کے حضور آجزی اور اپنے محتاج ہونے کا شعور یہ وہ چیزیں ہیں اگر جو حقیقی معنی میں ہوں تو وہ ہماری دعا کو قابل قبول بناتی ہیں وہ ہماری دعا کو مقبول بناتی ہیں مولانا وحیدوزن خان نے ایک موقع پر بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی اس حالت میں مبتلا ہو جس حالت میں ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنے میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اسرار کے ساتھ جس طرح آجزی کے ساتھ جس طرح اپنے باپ ہی کو سہارا مان کر اور اسی کو اپنی تمنا کو پوری کرنے والا مان کر اور اپنے پورے آجزانہ اور محبت کے اسلوب کے ساتھ اسے مانگتا ہے اگر کوئی بندہ بھی اپنے خدا سے اسی طرح مانگے تو وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی حقیقت یہ ہے کہ ہماری دعا کے الفاظ محض الفاظ ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہم بعض وقت موجود ہی نہیں ہوتے ایک رسم اور ایک طریقے کے طور پر ہماری دبان پر دعا کے الفاظ جاری ہوتے ہیں اگر حقیقی معنی میں احتیاج کا شعور رکھتے ہوئے خدا کو عظیم اور عالی مانتے ہوئے اور اس کو قدرت اور حکمت والا مانتے ہوئے اور اس خواہشہ تمنا کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہر چیز کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ وہی کرے گا جو اس کی حکمت میں ہے اور جو اس کی مسلحت میں ہے اور وہ ہمارے مستقبل کو اور ہماری ضروریت کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے اور وہ جو ہمارے لئے کرے گا اس میں خیر ہی ہوگا یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو وہ صحیح دعا ہماری دبان پر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنے کا صحیح شعور بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں خواہ وہ ہماری تمنا پوری فوراں پوری کرے خواہ وہ دیر سے پوری کرے خواہ وہ ان کو جنت تک مؤخر کر دے اس پر راضی رہنے اور ہا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين